اسلام علیکم کیسی ہیں پیاری بہنیں اوہ فلی بلکو ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک ٹو می چینل تو پیاری بہنیں روزانہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی بہت ہی زبردست یوسفول ٹپس ٹریکس ایکس اور آئیڈیاز لے کر آئی ہوں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں پیارا سو کومنٹ بھی کر دیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی سابون پر لانگ لگانے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا اور واشنگ مشین میں نیل ڈالنے کے کیا فائدے ہیں تیز پتہ چاول میں ڈالتے ہیں تو اسے ہمیں کیا ملنے والا ہے اور جناب جب ہم واشنگ مشین میں سوف لین کا یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے اور کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اورگنائزر تو آجاتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف یہاں ایک باٹل کا کیپ لے لیا ہے میں نے اور میں اسے کٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ اسے چھوٹے کی نوک گرم کر کے اسے بھی کٹ کر سکتے ہیں اب اس کو میں کتنا کٹ کر رہی ہوں میں کٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھا دوں گی کہ اسے کس سائز میں اور کتنا کٹ کرنا ہے تو آپ کی سمجھ آ جائے گا کہ میں نے اسے کتنا کٹ کیا ہے میں نے اتنے دنے سے پیسز کے کٹ کیا ہے اور ان کو میں بیک سائٹ پر ٹرن کر کے اور انہیں کٹ کر دوں گی ایزیلی کٹ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے گرم شوری سے کریں گے تو بہت زیادہ ایزی سے ہی کٹ جاتے ہیں اب بس اب ہمیں اٹھا دیں گے کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر لے لوں گی ایک اور بوٹل کا کیپ جو کہ ہمارے پاس یہ آئل کی بوٹل کا ہے آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم گلوگن کی ہیلپ سے یہاں پر اس کو چپکا دیں گے آپ کے پاس اگر یہ گلوگن نہیں ہے تو آپ اس کو ڈبل سائٹ ٹیپ سے بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی زبردہ اچھی سے اس کو اس ٹک کر دے گا اب یہ دیکھیں چھوٹو سا ہمارا ایک موبائل اسٹرینڈ موبائل آرگنائزر بن گیا ہے اب اب اسے کہیں بھی رکھ کر اور اپنے مند پسند پروریم دیکھ سکتے ہیں کچن میں رکھیں ڈیننگ ٹیپل پر رکھیں اپنے بیٹروم کی سائٹ ٹیپل پر رکھیں تو امید ہے کہ آج کی میری ٹک پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں چینل پر نہ ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم تیز پتہ چاولوں میں ڈالنے کے ہمیں کیا فائدے ہیں تو جناب میں آپ کو فائدے بتا دیتی ہوں اکثر ہم خواتین جو ہے گروسیری جب کرتے ہیں اچھے خاصے مقدار میں چاول لے آتے ہیں کانٹیٹی میں تو پھر ان کو رکھتے ہیں زیادہ دن اگر ایک سے دو مہینے رکھ لیں تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں سرسوریاں ہو جاتی ہیں تو بس انہی سے بچنے کے لئے جب ہی بھی آپ چاول لے کر آئیں آپ کانٹینر کی بیس میں دو چار پتے رکھ دیں پھر ہادے چاول ڈالیں پھر آپ دو چار پتے رکھ دیں اور پھر آپ لاسٹ والی لیئر پر بھی تین سے چار پتے رکھ دیں اور پھر آپ دیکھیں ایک سے دو مہینے تک آپ کے کیڑے وغیر اس میں بالکل نہیں لگیں گے اب جناب ہم دیکھ لیتے ہیں سابون کو لانگ لگانے سے ہمیں کیا فائدے ملنے والے ہیں اور کتنی لانگ ہمیں کتنے سابون پر لگانی ہے اور اس سابون کو ہم نے کرنا کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں تو میں نے لے لیے تھوڑی سی لانگ اور آپ سابون کوئی سا بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس لگ سے تو آپ یہی لے رہے ہوں آپ بچے وے سابون پر بھی یہ کر سکتے ہیں تو اکثر تو یہ بچے وے سابون پر ہی کیا جاتا ہے اور بس میں نے ساری لانگ جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس میں لگا دی ہیں اور اس کے بعد میں اس کو کیا کروں گی آپ دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں پیارا سا منو سا کومنٹ بھی کر دیا کریں تو جناب ایک میں نے ساکس لے لیا ہے آپ کے پاس ساکس نہیں ہے تو آپ جالی والا کپڑا لے لیں ململ کا کپڑا لے لیں اس میں اس کی ایک پورٹلی ٹائپ بنا لیں میرے پاس وہ دونوں کپڑے نہیں تھے اس لئے میں نے ساکس کا یوز کیا ہے اب میں کیونکہ ساکس بھی ہمارا ایک طرح سے جالی کہی ہے آپ بیک گراؤنڈ میں بہت آپ مل رہا ہوگا تو پلیز اگنور کیجئے گا تو جناب آپ دیکھیں میں نے اس میں رکھ دیا ہے اب یہ دو چار لوگیں جو ہماری نیچے گر گئیں ہیں وہ بھی آپ نیسی ساکس میں ڈال لینی ہیں تو بس اس کو میں اچھی طرح سے لے کے یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے میں نے نوٹ لگائی تاکہ یہ ایک ہمارا لوپ بن جائے اور اس کو ہم اچھے سے ہینگ کر سکیں تو آپ چاہیں تو اس کو اپنے باشر میں ایسی طرح ہینگ کر لیں اچھی سی خوشبو آتی رہے گی ورنہ تو آپ نے اس کا جو اور اس کا اصل کام ہے فلیش ٹینک میں آپ نے اس کو فلیش ٹینک میں لٹکا دینا ہے اور جب ہی بھی آپ فلیش ٹینک یوز کریں گے تو بہت زبردست خوشبو آئے گی اور آپ کا فلیش ٹینک ساف سترا رہے گا اچھا جی مارکٹ سے جب ہی ہم گروسری کر کے آتے ہیں تو اس طرح کہ ہم جب یہ لیتے ہیں سوپ بغیرہ کے تو اس میں اس طرح کے پیکٹس آ جاتے ہیں ان کے جس میں یہ اورگنائز کیے ہوئے رکھے ہوتے ہیں مارکٹ میں یا کہیں پر بھی تو آپ نے ان کو پھیکنا نہیں ہے جب آپ کے پاس یہ ختم ہونے لگے ہیں تو آپ نے اس ڈبے کو بالکل بھی نہیں پھیکنا کیونکہ اس سے ہم ایک اور اورگنائزر بنانے والے ہیں اور زیرو کاسٹ اور آپ گھر کی ہی چیزوں سے اپنی چیزوں کو کس طرح اورگنائز کریں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بھی نہیں کیا سمپلی ہے میں نے اس میں ڈبے نکالے ہیں اور یہ کیونکہ وہ ایک دو ہی بچے ہیں وہ آج کل میں یوز ہو جائیں گے تو اب آپ یہ دیکھیں میں نے میرے پاس جتنی بھی پیکٹس سے وہ میں نے اس میں اچھی طرح سے فکس کر دی اور یہ ہمارا پیارا سا اورگنائزر بن گیا ہے اب میں اس کو رکھ کے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کہا رکھوں گی یہ آج جاتے ہیں ہم اپنی کچن کیبنیٹ میں اب آپ دیکھیں اس کو رکھنا اور نکالنا کتنا ایزی ہو جائے گا اور باقی جو میرے یہ ڈبے وغیرہ رکھیں اس کے لیے میں ایک اور اورگنائزر بنانے والی ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ کسی دن تو جناب آج جاتے ہیں اپنی مین ٹپ کی طرف جو کہ یہ دیکھیں کپڑے بلکل بھی ان میں نہ ہی کوئی چمک ہے اور نہ ہی کوئی کسی طرح کی فریشنس ہے اور یہ ابھی میں آپ کو ان کو جب واش کر کے دکھاؤں گی ان کی حقیقت تو آپ دیکھئے گا کتنا چینج آ جائے گا تو میں نے مشین میں پانی بھر لیا تھا یہاں پر اس میں سرب ڈال کے میں نے جھاگ بنا لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کری ہوں نیل ہم نے ایڈ کرنا ہے جتنے ہمارے کپڑے ہوں ہمارے پاس اتنے ہی کپڑے ہم نے نیل ایڈ کرنا ہے اپنے کپڑوں کے حساب سے اب میں اس کو دو تین بار اس طرح سے گھوماری ہوں تاکہ اچھی طریقے سے نیل ہمارا پانی میں مکس ہو جائے ورنہ یہ کپڑوں کو خراب کرے گا تو اچھی طرح سے یہ پانی میں اب یہ مکس ہو گیا ہے یہ رازہ آپ کو دھوپی بھی نہیں بتائیں گے جو کہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ اس سے بہت اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب جب نیل اس میں ڈال گیا ہے آپ دیکھ لیں کپڑوں کی کنڈیشن ابھی دیکھ لیں اور بعد میں بھی دیکھ لیجئے گا اور میں نے اس میں ڈال دی ہیں دھلنے کے لیے اس کے بعد یہ ایک میرے پاس پلو کور تھا یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی واش ہو جائے اور اب میں ان چیزوں کا آپ کو فائنل ریزلٹ بھی دکھاؤں گی امید ہے کہ اب تک کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا پیارا سا منو سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اس سے آپ کی بہن کی حسلہ افضائی ہوتی ہے آج بیک گراؤن میں بہت زیادہ آپ کو شور میں سننے کو مل رہا ہوگا تو پلیز اگنور کیجئے گا تو اب دیکھیں میں سوفلن ڈالنا بھول گئی تھی تو وہ اس ٹائم پہ میں ڈال رہی ہوں کوئی بات نہیں یہ پہلے ڈالتا ہے تو اس سے بھی ایک بہت ہی پیاری سی خوشبہ آتی ہے کپڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کپڑے ہمارے دھول گئے ہیں اب میں ان کو آپ کو مشین روگ کے اور پھر میں ان کو واش کر کے کھنگال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا فائنل ریزلٹ یہ ٹیکنک دھوبیوں والی ہے وہ آپ کو کبھی بھی اراز نہیں بتائیں گے کہ وہ کیونکہ ان کے پاس تو اڈھیر اڈھیر کپڑے ہوتے ہیں وہ ایک ایک کپڑے میں نیل تو نہیں ڈالیں گے تو ہمیشہ میں بھی اسی طرح سے نیل ڈالتی ہوں کپڑوں میں میں واشین میں ہی ڈال دیتی ہوں اور آپ دیکھئے گا آپ کھنگالنے کے بعد بھی اس کا فائنل لک کہ یہ نیل سے اس کا کوئی بھی ایسا ایفیکٹ نہیں آئے گا بلکل صحیح سے نیل لگے گا اور نہ ہی اترے گا نیل یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ زبردست چھکا چھک کرنے لگے ہیں چمکدار ہو گئے ہیں نکھر گئے ہیں ایک طرح سے ان میں نیل بھی لگ گیا ہے تو امید ہے کہ میرا یہ آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پڑنا ہے تو چینل کو بھی سپرائب کر دیے جائے گا بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ